اسلام علیکم ایفریون آج میں آپ لوگوں کے لئے ایک بہت ہی ایزی اور کوئک اوریو ڈیزرٹ کے ریسیپی لائیں ہوں یہ بہت ہی آسانی سے اور بہت ہی جلدی بننے والا ڈیزرٹ بہت ہی مزیدار سا بنتا ہے صرف اور صرف تین انگریڈینز کے ساتھ تو جلدی سے اس ریسیپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس ریسیپی کو بنانے کے لئے ہمیں چاہیے ہوں گے ٹویلف اوریو کوکیز یہ ایک بڑا پیکٹ لے لے اوریو کوکیز کا جو ہے علیدہ کر لیں گے اس میں سے جو بٹر کریم ہے اس کو نکال لیں گے لائک دس اس طریقے سے آپ تمام کوکیز کی بٹر کریم نکال لیں کریم ایک تائف رک دیں گے اور کوکیز جو ہیں اس کو ہم ایک چاپر میں ڈال دیں گے کوئی بھی چاپر آپ کے گھر میں موجود ہو اور اس میں ہم شامل کریں گے ملٹڈ بٹر دو کھانے کی چمچ اور اس کو اچھے سے چاپ کر لیں گے لائک دس اس کو نکال لیں گے ایک سرونگ بول میں کوئی بھی سرونگ بول لے سکتے ہیں آپ اور اس طریقے سے بٹر لیئر میں ہم کرش اوریوز کی لیئر کو سیٹ کر دیں گے اور اس کو فریج میں رک دیں گے تقریباً 20 منٹ کے لیے تاکہ لیئر جو ہے وہ سیٹ ہو جائے تب تک ہم ایک بول میں ایک کپ وپنگ کریم لے لیں گے ایک چوہتائی کپ دودھ لے لیں گے اس میں بٹر کریم ڈال دیں گے جو اوریو کوکیس کی نکال کے یکھی تھی اور اب ہم کریم کو بہت ہی اچھے سے وپ کر لیں گے اسٹیف پیکس آنے تک دیکھئے تقریباً 5 منٹ تک میں نے بیٹ کیا ہے اور وپنگ کریم کے سٹیف پیکس آگر ہیں دیکھئے پھر ہم اس میں آدھا کپ کرش اوریو کوکیس ٹال دیں گے اس کو مکس کر لیں گے اور سرونگ ڈش واپس سے لے لیں گے اور اس کے اوپر ہم اس طریقے سے کریم کیلئے ریسیٹ کر دیں گے لاز میں ہم اس کو گارنش کریں گے کرشڈ اوریو سے اوریو کوکیس سے اس کو آپ رائٹ اوے بھی سرف کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو یہ سولیڈ فارم میں چھئیے جس لائک دس جیسے میرا ہے تو اس کو آپ کو چار گھنٹے سے چھ گھنٹے کے لیے فرج میں چل کرنا ہوگا تو یہ اچھے سے سولیڈ فارم میں آ جائے گا دیکھئے اور اس طریقے سے ہم اس کو سرف کریں گے یہ بہت ہی زبردستہ بن کے تیار ہوتا ہے زائکے میں بھی بہت ہی امدہ لگتا ہے آپ اس ریسیپی کو ضرور سے ٹرائی کیجئے گا کیونکہ یہ بہت ہی آسانی سے بن جاتی ہے اور بہت مزیدار بنتی ہے اگر سے آپ کو یہ ریسیپی پسند آئی تو آپ اس ویڈیو کو لائک کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور میری ویڈیوز دیکھتے رہیے اللہ حافظ